میں حسن فتح پوری کے نشار کے ساتھ آپ کے اور اپنے پسندیدہ خطیب کو دعوت دوں گا کہ حسین آپ نے رکھا بھرم رسالت کا حسین آپ نے رکھا بھرم رسالت کا جہاں میں مصر نہیں آپ کی عبادت کا ہوا ہے ایسا اثر آپ کی شہادت کا ابت تک اپنا اٹھے گا سوال بیعت کا چراغِ دینِ محمد جلا گئے ہیں حسین یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئے ہیں حسین کبھی تو نوح کی کشتی کے نا خدا ہیں حسین دلِ رسول ہے اسلام کی بقا ہے حسین وقارِ سجدہِ پیغمبرِ خدا ہے حسین یزیدیت کے لیے موت کی سزا ہے حسین حسین کیا ہے یہ ہم جیسے کوئی کیا جانے حسین کو تو نبی جانے یا خدا جانے ان اشار کے ساتھ اب میں موزنِ ولایت امیرِ مملکتِ خطابت علامہ بلال کازمی صاحب قبلہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خضائل و مسائب اہلِ بیت علیہ السلام بیان فرمائیں پچھلے کئی برسوں سے آپ کے درمیان مسلسل حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے خدا اندعالم آپ سب حضرات کو سلامت رکھے البتہ اس برس جہاں آپ سے ملاقات کر کے خوشی کا احساس ہوا وہیں ان مجالس میں مستقل سرگرم رہنے والے جناب سعید بھائی کے نہ ہونے کا شدید غم بھی ہوا یہیں کرسی لگا کے بیٹھے رہتے تھے اور بڑی رونق رہتی تھی مگر جگہ تبدیل ہوئی ہے ذکر میں اب بھی وہ شریک ہیں ان کی روح یہاں آئی ہے بظاہر ہماری حیات ان سے طولانی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور وہ نہ رہے مگر بباطن وہ ہم سے زیادہ خوش نصیب نکلے کہ انہوں نے مولا کا دیدار کر لیا ہم ابھی انتظار میں ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ جب ہمارے جسم سے روح نکلنے لگتی ہے تو اس وقت جناب امیر آتے ہیں جب ہمیں قبر میں لٹا کے سب چلے آتے ہیں تو ہمارا عقا آتا ہے تو جس کے دیدار کے لیے ہم بے چین ہیں ہمارے مرہوم سعید بھائی ان کا دیدار کر چکے یہ تقدیر ان کی روح کو مبارک ہو یہ نصیب ان کی روح کو مبارک ہو ویسے بھی ہماری قوم وہ قوم نہیں ہے جو بزرگوں کو فراموش کر دے بچھڑنے والوں کو بھول جائے اس لیے گزارش ہے کہ صورت فاتحہ اور صورت قلح اللہ کی تلات فرما کر مرہوم سعید بھائی کے لیے اور دو عظیم علماء جو عظیم خطیب بھی تھے سرکار علماء مرزا محمد اتر صاحب قبلہ اور علامت حلیب جوہری صاحب قبلہ ان دونوں کے لیے اور مرہوم سعید بھائی کے لیے گزارش ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام علیہ علیہ کی سرکار بے قس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ سلوات نظر فرما کریں فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن لا حول لا قوة اللہ باللہ الا علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ والسلام علی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام حدانا لہذا و ما کنا لنا تدیا لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا بالقاسم محمد و اہل باته الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتخبین اللذینہ ذہب اللہ عنہم الرجسا و طاہرہم تطہیرا و لعنت اللہ علی عدائیہم و قتلتہہم و غاسبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مسائبہم و شجاعتہم و طہارتہم و سخاوتہم و جلالتہم و بلایتہم و عزمتہم و عتشہم اجمعین مللنا حاضحی الى قیام یوم الدین اما بعد و فقد قال امام الصادق علیہ السلام فی ضیورت العباس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ ایوہل عبدالصالح سلوات بھیج دیں روز اللہ بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول السقلین مادر حسنین صدیقہ پاہرہ رازیہ مرضیہ بطول عزرہ حورِ انسیہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ حضر 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 بی بی سلام علیہ حقین علیہ نپاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پہ محمد دھڑکنوں پہ علی سینوں پہ حسین اور بازوں پہ عباس لکھ دیا اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمارے کشکول دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیئے اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت آسمان پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر نوح میں اثر ہو کہ سلام ہو جناب نوح پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی حق شکر ادا نہ ہوگا ہمارے بزرگ علماء افاظل خطبہ تشریف فرمائیں ان کی اجازت سے چند لمحے آپ سے گفتگو عمر جناب نوح میں اثر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو زندگی تمام ہو جائے گی حق شکر ادا نہ ہوگا اور تمام ان کے مددگاروں اور تمام ملس میں شریک ہونے والوں کی شرعی حاجتوں کو خدا منزل تکمیل تک پہنچائے دعا کی قبولیت کے لیے بلند سلوات پڑھیں تاکہ بات شروع کرو مجھ سے بہتر لوگ پڑھ چکے مجھ سے برتر لوگ پڑھیں گے درمیان میں ایک کڑی کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گفتگو نازک ہے توجہ شرط ہے یاد رہے لغت کائنات میں بہت سی ایسی لفظیں ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں لغت کائنات میں بہت سی ایسی لفظیں ہیں جن کا کوئی سانی نہیں لغت کائنات میں بہت سی ایسی لفظیں ہیں جن کا کوئی ہم رتبہ نہیں جن کا کوئی ہم مرتبہ نہیں جن کا کوئی ہم پلہ نہیں جیسے مومن ایک ایسا لفظ ہے قبلہ مومن ایک ایسا لفظ ہے کہ اس لفظ کا بدل ڈھوٹتے پھر یہ آپ کو نہ ملے گا اس لفظ کا ثانی ڈھوٹتے پھر یہ آپ کو نہ ملے گا اس لفظ کا ہمپلہ ڈھوٹتے پھر یہ آپ کو نہ ملے گا لفظ مومن اتنا بلند لفظ اتنا کامل لفظ اتنا عظیم لفظ اتنا تاہر لفظ اتنا اتھر لفظ اتنا متحر لفظ اتنا پاکیزہ لفظ اتنا صاحبِ عظمت لفظ کہ اس لفظ کا ثانی آپ کو نہ ملے گا لفظِ مومن کمال ہے مومن کمال ہے ارے جس کے سر پا مومن ہونے کا تاج رکھ دیا جائے اس کی نسلیں فخر کریں میں کچھ حرص کر رہا ہوں خداِ حسین کا واسطہ نسلوں کے فخر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک مومن ایک مومن اب بتاؤں یہ مومن کتنا اہم ہے مومن اتنا ہی اہم ہے کہ علی کی ذلفقار چلتے چلتے ایک مومن کو دیکھ کے ستر کافروں کو چھوڑ دے میں کیا کہہ رہا ہوں خدا میں کچھ حرص کر رہا ہوں خداِ حسین کا واسطہ اللہ وآلہ اللہ 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 تو آپ تو سمجھ گئے مومن ہونا کتنا اہم ہے سلام اسے جس کے سر پر مومن ہونے کا تاج آ جائے سلام اسے جو مومن ہو اس کا مطلب مومن ہونا انتہائے کمال ہے میری طرف دیکھئے گا پل کے نہ جھپ کے مومن ہونا انتہائے کمال ہے مزید اگر مومن کی حضمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ مومن ہونا اتنا ہی بلند ہے کہ اللہ نے اپنے اسماء حسنہ میں جہاں بہت سے نام رکھے وہیں ایک نام اپنا رکھا المومنوں ذرا بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں نارے حیدری اللہ کا ایک نام ہے المومنوں تو جس نام کو وہ ذاتِ واجب الوجود وہ بے نیازے کون و مکان اپنے لئے منتخب کرے سوچئے وہ لفظ کتنا بلند ہوگا اس کا مطلب مومن ہونا کمال کی بات ہے مومن ہونا عظمت کی بات ہے مومن ہونا فخر کی بات ہے دیکھئے اب بات کو سمجھئے اس نے اپنے کو بھی مومن کہا آپ کو بھی مومن کہا اے تو مومن وہ بھی ہیں مومن آپ بھی ہیں تو جب دونوں مومن تو کیا دونوں ایک ہیں کمال ہو گئے ہمیں کیا کہہ رہا ہوں بھائی جب دونوں مومن تو کیا دونوں ایک ہیں کہ یاد رہے مومن وہ بھی ہے مومن ہم بھی ہیں مگر یاد رہے وہ مومن اس معنی میں ہے کہ وہ ہمیں مومن بنائے گا ہائے 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 اللہ اکبر ہم مومن ان معنی میں ہیں کہ ہم مومن اس کی دیوی توفیق کی بنیاد پر بنیں گے اس کا مطلب وہ بنائے گا اس لیے مومن ہم بنیں گے اس لیے مومن مومن ہم بھی مومن وہ بھی اس کا مطلب دونوں برابر نہیں ہے اب سمجھے جیسے وہ مومن اور آپ نہ وہ آپ ہو جاتے ہیں نہ آپ وہ ہو جاتے ہیں وہ وہ ہے آپ آپ ہیں آئے 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 ویسے ہی علی کے ہاتھ ید اللہ زبان لسان اللہ چہرہ بجھلہ آگین اللہ نہ علی خدا ہے نہ خدا بندہ ہے اچھا تو ہم مومن دیکھا آپ نے کتنا بلند لفظ ہے مومن اب اسی مومن کے پہلو میں ایک لفظ اور لکھا ہے یہ پانچ منٹ کی گفتگو ہے جو آپ کے لیے مشقت طلب ہے مگر یہ اگر واضح ہو گئی تو آگے کی گفتگو آسان ہے یہ کیا لکھا ہے مومن یہ آگے اسی کے پہلو میں ایک لفظ اور لکھا ہے کیا متقی یہ مومن یہ متقی مگر بلندیوں میں عجیب بات ہے نہ اس کا جواب نہ اس کا جواب نہ اس کا ثانی نہ اس کا سانی نہ اس کا ہمپلہ نہ اس کا ہمپلہ کیوں کہ بھئی یہ مومن ہے یہ متقی ہے یہ مومن ہے یہ متقی ہے دنیا والوں بتاؤ کیا بھرے سنسار میں مومن کا جواب ہے کا نئی بھرے سنسار میں متقی کا جواب ہے کا نئی اقل کے اندھو ہوش کے ناخن خریدو مومن کا جواب تو ہے نئی امیر المومنین کا جواب موسیقی مومن کا جواب ہے نئی امیر المومنین کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں آہا 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 امیر المومنین کا جواب ڈھونڈنے سے بہتر ہے اپنے باپ کا پتہ ڈھونڈو مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا کمال ہے مومن کا جواب ہے نہیں امیر المومنین کا جواب ڈھونڈو گے متقی کا جواب ہے نہیں امیر المتقین کا جواب تلاش کرو گے اسی لئے تو نئی ارسلی صاحب نے کہا تھا مربوط ہو گئے ہیں مصرے تو پڑے دیتا ہوں مجلسوں میں شیر نہیں پڑتا پڑے دیتا ہوں فرماتے ہیں وہ وہ پاؤں رکھے دوش محمد پر کھڑے ہیں ذرا مڑھ کے دیکھئے دل کی نظروں سے وہ وہ پاؤں رکھے دوش محمد پر کھڑے ہیں اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ وہ پاؤں رکھے دوش پر امبر پر اللہ حافظ وہ پاؤں رکھے دوش پر امبر پر کھڑے ہیں اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے ہیں ارے کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے تاریخ کے کورے میں بہت لوگ پڑے ہیں اللہ حافظ اس نے ہید Means حیرت! 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 آقا کے چاہنے والے باہر تک موجود ہیں دیکھیں میری طرف بولا رہا میں سرکار ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں دیکھیں میری طرف تاریخ کے کوڑے میں واں واں آپ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں ہم کو خوش ہوتے ہیں نا آقا کے نام کو اسی پہ وہ بگڑتے ہیں کہ بھئی آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں ارے محبت ہے تو خوش کیوں ہو رہا کیوں نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ محبت آتی تو کیوں میری پھر یہ محبت آپ ہی کو کیوں ملی ہمیں کیوں نہ ملی عقل کے اندھو یہ کوئی بازاروں میں بھکنے والی جنس ہے جو تمہیں بھی مل جائے بات یہ ہے کہ شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑتا ہے فصیلِ دار پا خود کو سجانا پڑتا ہے لہو جگر کا سنا کو پلانا پڑتا ہے ارے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے میں آپ کی تاریخ پڑھ رہا ہوں کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے یاد رہے گوہریے کاسہِ کمزات میں نہیں ملتا صاحب کے بھرے کشقی بھر آتمنے ملتا ہے ایک بند اور یاد آ گیا ہے ایک بند کی قبلہ یہ میں نے لکھا تھا ساقی نامے کے انوان پر مگر شاید منظور ممبر یہی تھا کہ یہ مصرہ یاد آ گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیئے اللہ اکبر علی کا عشق ہے شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے فصیل دار پر خود کو سجانا پڑتا ہے لہو جگر کا سنہ کو پیلانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو بھرا گھر گوھر یہ کاسا ایک کمزات میں نہیں ملتا علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا اب یہ کہ یہ علی علی کب تک سنو امیر خم کی ریایہ بلائی جائے گی امیر خم کی ریایہ آپ کس کی ریایہ ہیں بادشاہ نجف کی امیر خم کی ریایہ ہیں نا امیر خم کی ریایہ بلائی جائے گی بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی بڑی ہی دھوم سے محفل ادھر دیکھئے منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی منافقوں کی طبیعت دامن پھیلائیے دامن مصرہ نظر کرنے جا رہا ہوں دامنے دل پھیلائیے منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے علی کے نام پہ جس جس کی شہرگ حیات پر نمک دسترخان خدیجہ کا قرض ہے خدیجہ بی بی کے دامات کا ذکرہ ہے ہاتھوں کو بلند کرنے میں تکلپ نہ کرے اگر چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کنگال ہونے سے بچے تو علی کے آخ کی بات ہے ہاتھوں کو بلند کرے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے امیرِ خم کی ریایہ بلائی جائے گی بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی حرارتِ دلِ عیمہ بڑھائی جائے گی منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی ادھر دیکھو ادھر سنو چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا او قسم خدا کی وہاں بھی علیہ حیدر 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 چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا قسم خدا کی وہاں بھی کیا مصرہ پڑھا بھائی نے کعبے بی بھی مرا کاماد قیمبر علی علی کاماد قیمبر علی علی سہرا کا شوہر علی علی کاماد قیمبر کاماد قیمبر علی علی کاماد قیمبر علی علی کاماد قیمبر شکرم علی علی یہ بدخانوں میں پیدا ہونے والے شراب خانوں میں مر جانے والے جن سے زبان آبادیوں میں بکتی ہے جنگلوں میں نہیں یہ بدخانوں میں پیدا ہوئے شراب خانوں میں مر گئے واہ 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 اگر ماہیت بدلنے کی کوشش بھی کی تو پہلے تو کافر تھے ہی تو ذرا کچھ ادھر ادھر سے کر کے مسلمان ہوئے اور پھر بیچارے منافق ہوگئے مقابلہ کرتے ہو اہلِ بیت سے شرم نہیں آتی تمہیں شرم نہیں آتی بازار میں پھرنے والی آرہ وارہ عورتوں کی نسلوں ان صاحبانِ بیت سے مقابلہ کرتے ہو جن کا اصلی گھر چادرِ تطھیر ہے چادر کے نیچے آئے تو کہا ہم آلو بیت النبوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی آیتوں میں رہتے ہوں ان سے کون مقابلہ کرے گا پڑھنا کچھ اور تھا قبلہ مگر بس اب کچھ اور ہی پڑھ رہا ہوں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا بزرگوں سے سیکھتا ہوں اور چونکہ علماء تشریف فرمائیں ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں کہ میری بات کی تائید ہوگی اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی لفظ اگر میری زبان سے نامناسب صادر ہوا تو یہ مجھے متوجہ بھی کریں گے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں نوجوانوں اگر کوئی اہلِ بیت سے کسی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے بھی تو اسے دھتکار دینا اس لیے کہ جناب مقابلے کا کلیہ یہ ہے کہ ہمیشہ جنس کا مقابلہ ہم جنس سے ہوتا ہے نہیں غور فرمایا ہمارے عام نوجوانوں نے جنس کا مقابلہ ہم جنس سے ہوتا ہے جیسی جنس اسی جنس کا ہو تو مقابلہ ہوگا مطلب انسان کا مقابلہ انسان سے ہوگا ہیوان کا مقابلہ ہیوان سے ہوگا کافر کا مقابلہ کافر سے ہوگا مومن کا مقابلہ مومن سے ہوگا میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائے مومن کا مقابلہ مومن سے ہوگا کسی نبی کے پاس ایسے اہلِ بیت تو ہیں نہیں جو ہمارے نبی کے اہلِ بیت کا مقابلہ کرے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا اگر آپ نے دور کیا تو اہلِ بیت کے مقابلے میں کوئی آنے کی کوشش کرے تو ان سے کہیے کہ نہیں کہاں یہ کہاں یہ بات وہی عبداللہ ابن عمر کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے تو اس سے کہا گیا کہ ذرا اصحابِ کبار کے نام گنواؤ تو اس نے گنوانا شروع کیے فلان 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 اب کچھ ناموں کے مخرج ایسے ہیں جنہیں ممبر سے اہدار نہیں کیا جا سکتا تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں فلان 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 سنتے سنتے آخر میں اس نے کہا خلیفہ ذا دیکھ اتی دیر سے ایک ایک نام لے رہے ہو ایسی بھی کیا دشمنی تمہیں سب کے نام یاد آئے علی کا نام یاد نہ آیا سب کے نام یاد آئے علی کا نام یاد نہ آیا اس نے کہا چھپ رہے تو نے صحابہ کے نام کی بات کی ہے اہلِ بہت کے نام کہاں صحابہ اور کہاں اہلِ بہت تو اہلِ بہت کا مقابلہ نہیں آئیے اہلِ بہت کے غلاموں کی بات سنیے بات کو تمام کروں لوحے دل پہ لکھئے گا بلکل متوجہ رہیے گا کہاں آقا کہاں مولا کہاں سلطان دین و دنیا کہاں قبر میں آنے والے کہاں تقدیر کے بنانے والے کہاں سورج کے پلٹانے والے کہاں مردے کے جلانے والے کہاں آدم کی مدد فرمانے والے کہاں نوح کو نجات دینے والے کہاں دریائے نیل میں رستہ بنانے والے کہاں آگ کو گلزار کرنے والے ان کی تو بلندیوں کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا ایسی عقل ہی نہیں بنی جو ان کی فضیلتوں کا احاطہ کرے ان کا تذکرانی غلاموں کی طرف آؤ تو پتا چلے گا کہ تمہاری اوقات کیا ہے تاریخ میں ایک نام ہے سرکار شیخِ معروفِ کرخی کیا نام ہے شیخِ معروفِ کرخی توجہ سرکار شیخِ معروفِ کرخی ہمارے اور آپ کے آٹھویں آقا کے خاص چاہنے والے صحابی ہیں سرکار شیخِ معروفِ کرخی محلس پڑھنا چاہتا تھا چھوٹے حضرت پر اس لیے کہ فقرہ بھی وہی زیارت کا دھورایا تھا مگر بس یہ بات ارز کر کے آپ کے دن بھر کی تکن کا بھی احساس ہے انشاءاللہ پھر کبھی تو سرکار شیخِ معروفِ کرخی آقا کے چاہنے والے تھے آقا پہ جان چھڑکتے تھے آقا سے محبت تھی عظیم خادم تھے شیخِ معروفِ کرخی ہمارے آٹھویں امام تھے اس زمانے میں اکثر جو سفر ہوتا تھا تو سفر دو طرح کے ہوتے تھے یا خشکی کا سفر یا پانی کا سفر خشکی کا سفر گھوڑوں سے خچروں سے اونٹوں سے یا پیدل ہوتا تھا پانی کا سفر کشتیوں سے ہوتا تھا دونوں سفر تھے خطرناک ان میں پانی کا سفر تو بڑا خطرناک تھا ایک شخص تھا جو کسیر العیال تھا بچوں کے آزوکے کا مکمل انتظام نہیں ہو پاتا تھا اس نے فیصلہ یہ کیا کہ سمندر پار چل کے کسی شہر میں تجارت کرتے ہیں اور وہاں سے بچوں کے لیے کچھ کماتے لاتے ہیں لیکن جہاں اسے جانا تھا وہاں پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ تیہ کرنا تھا پانی کے راستے سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ جانے والا پلٹ کے آ بھی جائے گا آخری سفتک کے لیے توجہ ہے بولیے گا ضروری نہیں تھا کہ جانے والا پلٹ کے آ بھی جائے وہ کبھی ننے ننے بچوں کو دیکھتا تھا کبھی ان کی بھوک دیکھتا تھا ان کی ضرورتیں دیکھتا تھا بچوں کا ٹڑپنا کہتا تھا جا بچوں کی محبت کہتی تھی اگر راستے میں مر گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا اس لیے کہ کشتی ہے توفان آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی تو مر جائے گا بچے یتیم ہو جائیں گے ان کا سارا کون بنے گا اسی کشمہ کشمہ تھا کہ ایک دم سے اس کے ذہن میں ایک روشنی ہوئی اس نے اپنے آپ سے کہا جب امام زامن موجود ہیں جتنا بھی بولے میری حیثیت سے زیادہ بولے آپ جب امام زامن موجود ہیں تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے چل ان سے زمانت حیات لے لے واہ 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 کچھ یاد آیا ہمارے ہاں کوئی چیز جھٹکے سے نہیں آئی ہے ایکسیڈینٹل حادثاتی طور پہ ہمارے آنکھ کچھ نہیں ہے سب چلا رہا ہے سلسلہ کیسا کر چل جب امام زامن موجود ہیں تو ان سے زمانت حیات لے لے گھر سے نکلا بیتو شرف پایا دستک دی میری طرف دیکھیں دروازے امام بدستک دستک دے کے رکا دروازہ کھلا مگر منظر عجیب دیکھا دروازے پہ امام نہ آئے غلام آیا شیخ معروف آئے سلام کیا شیخ نے جواب دیا کہ وہ حضرت کہاں ہیں امام کا کام کام ہے امام ہی سے کام ہے کہ غلام کو بتاؤ کیا کام ہے کہا ارے شیخ کیا بتائیں سمندر کا سفر درکار ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا امام سے زمانت حیات لے لیں بہ اتنا سننا تھا کہ شیخ معروف مسکرائے اب مسکرائے کہ کمال کرتا ہے اتنے سے کام کے لیے امام کے پاس آئے 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 اتنے سے کام کے لیے امام کے پاس کہا پھر کہاں جاؤں کہا اس کے لیے غلام حاضرے اس کے لیے غلام حاضرے کہا شیخ مزاق نہ کرو میرے بچے چھوٹے ہیں کہا مزاق نہیں کرتا یہ کام تو میں کر دوں گا کہ تم کیسے کروگے کہا بیٹھ بیٹھ گیا شیخ آگے بڑھے قلم اٹھایا کاغذ اٹھایا دعوات اٹھائی بیٹھ کے کاغذ پر کچھ لکھا لکھ کے اسے موڑا موڑ کے تعویز کی شکل بنائی کہا سن اسے جیب میں رکھ لے اسے پڑھنا نہیں جب توفان آئے تو اسے پانی میں پھیک دینا توفان چلا جائے گا شیخ نے قلم اٹھایا کاغذ لیا کچھ لکھا لکھ کے موڑ کے دیا شیخ معروف ہیں کون کا امام کے صحابی میں کہوں گا اے شیخ معروف یہ تقدیر مبارک ہو صحابی ہو مگر قلم بھی مل گیا کاغذ بھی مل گیا موڑ کے دیا کہ اسے جیب میں رکھو پڑھنا نہیں کھول کے جب توفان توفان آئے تو اسے توفان میں ڈال دے نہ سمندر میں توفان چلا جائے گا یہ فطرت بشر ہے یوں آپ دس کلو میٹر سیدھے چلے جائیں لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ مڑ کے نہ دیکھئے گا نہیں تو ایسا ہو جائے گا تو آپ ضرور دیکھئے گا شیخ معروف نے اس سے کہا اسے پڑھنا نہیں اس نے وہ رکھا لپے ویسے ہی تعویز کی شکل میں جیب میں رکھا کیا کرتا واپس ہوا دل ہی دل میں سوچ رہا ہوگا وارے شیخ ہمارا تمہارا کوئی جھگلا ہے کیا کوئی لڑائی ہے کیا یہ کیوں آخر ہمارے ساتھ تم نے ایسا کیا ہماری زندگی سے کھلوار کیوں کر دیا تم نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا جانے کیا کیا خیال بشر ہے اس کے ذہن میں آتے ہوں گے چلا یہ آکے چار نا چار کشتی میں بیٹھا قبلہ ہائے میں کس ڈھرے پہ آ گیا سلام ہو عشق علی کو سلام ہو عشق اہل بیعت کو آیا کشتی پہ بیٹھ گیا کشتی رما دما ہوئی بیٹ سمندر میں کشتی پہنچی ادھر کشتی سمندر میں پہنچی ادھر توفان نے سر اٹھایا توفان کی بھڑکتی اور پھڑکتی بھی موجیں چاہتی ہیں کہ اپنی ردہ میں اس کی کشتی کو لپیٹ کے رکھ لیں کشتی ہچکولے کھانے لگی جب اسے یقین آ گیا کہ میں مر گیا تو اس نے کہا وارش شایخ مر ڈالا میرے بچوں کو یتیم کر دیا اچھا تو سنو تم نے کہا تا پڑھنا نہیں اب تو مری رہا ہوں پڑھ کے مر گا خالی ہس کے نٹالی گا اب تو پڑھ پڑھ مر گا اسے جیب سے نکالا اسے کھولا کھول کے پڑھا پڑھا تو غصہ اور بڑھا دیکھئے میری طرف اب ہر شخص پر فرض ہے بنو میں عشق علی ہاتھوں کو بلند کرے پڑھا تو غصہ اور بڑھا کیوں بڑھا جانتے ہیں شیخ نے اس پر کوئی آیت نہیں لکھی تھی کوئی حدیث نہیں لکھی تھی اس پر خالی اتہ لکھا تھا اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا ہائے 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 اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا جب اس نے دیکھا کہ تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا تو اس نے کہا وارے شیخ اب تمہارا سر اتہ بڑا ہو گیا ہے طوفان ٹالے غصے میں پھیک گیا ادھر وہ تحریر سمندر کی گود میں گئی ادھر طوفان نے اپنے دامن کو سمیٹنا شروع کیا لہروں موجوں کی تغیانی ختم ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کا پانی ٹھہر گیا کشتی کو قرار آ گیا جب کشتی بچ گئی تو اس نے کہا کہ شیخ تم نے تو ڈیو مارا تھا کہو کہ بچوں کے نصیب سے اللہ نے بچا لیا یہ کہ کہ اس پار گیا تجارت کی لوہ دل پلی کیے گا تجارت کی خوب پیسہ کمایا کامیاب ہو کے پلٹا اب پریشانی کیا ہے آنا اسی رستے سے پریشانی میں بھی آپ کے ساتھ مسکرال ہوں کہ بات عشق کی ہے آنا اسی رستے سے ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ شیخ نے تعویز ایک ہی دیا شیخ نے تعویز ایک ہی دیا پلٹنا اسی رستے سے ہے اب تو فان آیا تو کیا ہوگا کشتی میں بیٹھا آیا مگر جاتے میں تو آیا تھا تو فان آتے میں جاتے میں آیا آتے میں نہیں آیا بھئی کیوں نہیں آیا دیکھئے بہت سی چیزیں ہماری آپ کی زندگی سے سمجھی جاتی ہیں طبلہ مولانا منتظر جعفری صاحب ہمارے بزرگ ہیں بڑے بھائی ہیں اگر کوئی کام کرنے کے موڈ میں نہ ہوئیے اور سامنے والا یہ کہہ دے کہ ہم بلال کازمی کے آدمی ہیں تو ہماری وجہ سے قبلہ وہ کام انجام دے دیں گے نا اس کا مطلب ہے کہ رشتے ناتے برتے جاتے ہیں جاتے میں آدمی ہے اسے جانے دو میرے ایدرین طوفان نے دستے عدب جوڑ اللہ سلام وآلہ محمد تو جاتے میں طوفان آیا آتے میں طوفان انشاءاللہ بزرگ بھی جوان ہو جائیں گے اہل بیت کے عشق کے تصدق میں کام آکے لوٹا تھا اچھے خاصے پیسے تھے تو خوشی خوشی واپس ہوا گھر آیا بیوی بھی خوش ہو گئی بچے بھی شاد ہو گئے بیوی دوڑی کچھ کھانے پینے کو لائیں انہوں نے اپنا بخشہ رکھا وہ کہ رکھو اب ہی آیا کہ یہ کونسی بات ہوئی اب ہی آئے پھر چلے کہ اب ہی آیا وہ کہ سمجھا کرو ہم کہیں جا رہے ہیں کارے آرام سے جا لیے تھوڑا سفر کی تھکن تو اتار لیجے کہ نہیں اب ہی جانا ہے کہ جا کہاں رہے ہو کچھ بتاؤ گے محمد کیا ہے کچھ رہے ہوں امام کے پاس کہے کے لیے شکایت کرنے کس کی کشایخ کی امام کا نام سنا تو زوجہ بھی چپ ہو گئی اس نے اپنا سب کچھ سامان ہو آن گھر میں رکھا اور دورتا ہوا چلا بج جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے چہرے کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں دل کی آنکھیں کسی اور کو دیکھ رہی ہیں یہی تو منظر ہے تو اب جب وہاں کا منظر ہوگا تو کیا ہوگا یہ دوڑا آیا دربار تقدس میں پہنچا جیسے آپ بیٹھے سن رہے ہیں ایسے چاہنے والے امام کو اپنے حلقے میں لیے بیٹھے تھے چاروں طرف چاہنے والے بیچ میں امام ایسا لگ رہا تھا جیسے حاجی تواف کر رہے ہوں کعبہ بیچ میں ہو دوستو تھکے تو نہیں تو بات روک دوں بس جو ہے وہ دیکھے جا رہا امام کو دیکھے جا رہا امام کو زیارت کیے جا رہا امام کی گویا عبادت کر رہا ہے آنکھوں سے یہ تورا وہ پہنچا بس مقدس میں آیا سلام کیا آگے بڑھا قدم بوسی کی پیچھے ہٹا دوزانو ہو کے عدب سے بیٹھا اب اسے کرنی ہے شکایت شکوہ دل سے اُبھر کے زبان تک آتا ہے مگر یہ داتوں کے کٹہرے سے شکوے کے قیدی کو آزاد نہیں کرتا یہ احترام امام پہلو بدل لہا ہے شکوہ یہاں سے اُبرا یہاں تک آیا یہی روک لیا بیان نہیں کیا نسلوں کو دیکھ زلف قار چلانے والے کے پوتے نے کہا یہ پہلو کیوں بد اللہ ہے جو شکوہ تیرے دل سے اُبھر کے زبان تک آتا ہے اسے بیان کیوں نہیں کرتا آئے 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 اسے بیان کیوں نہیں بیان کر اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے آقا اے میرے مولا اے میرے والی اے میرے مالک جب دلوں کی بات جانتے ہو تو کیا بتاؤں جب دلوں کی بات جانتے ہو تو کیا بتاؤں تمہیں تو پتا ہے کہ بات کیا ہے امام نے فرمایا میں تو سب جانتا ہوں مگر تو بتا تا کہ سب سنے تو بتا تا کہ سب سنے ایک نے کہ آقا حکم ہے تو سنو ارے وہ جو آپ کے ہیں کہون کا شیخ شیخ معروف کہاں کیا ہوا کہا رہے انہی نے تو ہمیں مار ڈالا تھا کچھ بتائے گا کیا ہوا سفر پجار تھا آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ آپ ہمیں زمانت کے لیے کچھ لکھ دیں ہماری پاس جا کیا کرے گا اتنے سے کام کے لیے امام نے کہا پھر ہوا کیا کہا آقا کیا بتاؤں کیا ہوا انہوں نے کلم اٹھایا کھاغذ اٹھایا کچھ لکھ کے اور کہنے لگے جب توفان آئے تو اسے دریا میں سمندر میں پھیک دینا توفان واپس چلا جائے گا تو حضرت نے فرمایا تو توفان آیا تھا توفان آیا تھا کہا توفان تو بڑا خطرناک آیا تھا ارے کیا کہوں وہ تو کہ یہ بچوں کے نصیب سے بچ گیا یہ ہے انسان مسئیبت میں فسے تو اللہ نے فسا یا بچ جائے تو بچوں کے نصیب نے بچا یا یہ ہے انسان تو کہا کہ بس بچوں کے نصیب سے بچ گیا تو کہا آیا کس لیے کہ یہ ہی شکایت کرنے آیا ہوں کہ میرے ساتھ تو جو انہوں نے کیا وہ کیا اسے کہہ دیجئے کسی اور کے ساتھ یہ تماشا نہ کریں حضرت نے خود کوئی جواب نہ دیا حضرت نے کہ بیٹھا رہے تیرے شکوے کا جواب شیخ ہی دے گا چند لمحے گزرے تے کہ کیا دے کا سامنے سے شیخ مارو دریائے عشق میں ڈوبتے اُبھرتے موتے لگاتے چلے آ رہے ہیں اس گھرانے کے نام کی تصمیح پڑھتے داخل بزم ہوئے حضرت کے قدموں پا گرے قدم بوسی کی پیچھے ہٹے دو زانو ہو کے بیٹھے چہرہ امامت کی زیارت میں مشغول ہو گئے یہ شیخ مارو یہ شکایت کرنے والا یہ شیخ مارو یہ شکایت کرنے والا یہ درمیان میں امام امام نے کبھی شیخ کو دیکھا کبھی اسے کبھی شیخ کو کبھی اسے آواز دی مارو ہاں میرے آقا کہ اسے پہچانتے ہو کہاں پہچانتا ہوں کہ یہ آیا تھا کہاں آیا تھا کسی کام سے آیا تھا ہاں آیا تھا مگر میں نے وہ کام کر تو دیا تھا کیا ہوا آئے 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 اب آخری فرد تک کی توجہ اور بات تمام وہ کام میں نے کر تو دیا تھا کیا ہوا کیا ہوا کہ بھئی یہ دعائیں شکایت کر لیں کہ کیسی شکایت کائنی سے پوچھو کہ کیوں بھائی تم بچے نہیں وہ تحریر کام نہ آئی کہ شیخ تم ہی بتاؤ ایسا مزاق کرنا چاہیے تم نے کیا لکھا تھا اس میں کہ یہ ہی تو لکھا تھا تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا بتائیے آپ کو یہ لکھنا چاہیے امام نے شیخ کی طرف دیکھا کہ شیخ تم نے یہی لکھا تھا کہ مولا لکھا تو یہی تھا کہ اے توفان جس جس کے دل میں یاد بادشاہ نجف مسکن کرتی ہے اپنی تقدیروں کو سلامی دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ اہل باد کا چاہنے والا ہے کہ شیخ تم نے یہ لکھا تھا کہ لکھا تو تھا میرے آقا کیا لکھا تھا کہ میں لکھا تھا اے توفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے پلک جا امام نے کہ شیخ تم نے یہ لکھ تو دیا تھا مگر تمہیں کیا یقین تھا کہ تمہارے سر آگے بڑھے دوبارہ قدموں پا گرے تلووں کو چاٹ کے اٹھے امام کو دیکھ کے کا مولا جو سر پچھلے پچیس برسوں سے تمہارے قدموں پا اللہ 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 تمام آہا جو سر پچھلے پچیس برسوں سے تمہارے قدموں پر جھکتا ہو کیا اس سر کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ طوفانوں کو ٹال دے فرش عذا پا عقیدت سے آنے والو امام باروں میں بوسے دینے والو اپنے اپنے کو پہچان جاؤ تو چھوٹے موٹے کام تو خود کر لوگے اگر شرط یہ ہے کہ اپنے کو پہچان لے آپ کہ آپ نے چاہا کسی ہے آپ نے مانا کسی ہے آپ کے دل میں رہتا کون ہے ایک دن ہم نے کعبے سے پوچھا کہ تیرے دل میں کون رہتا ہے تو کعبے نے بھی وہی نام لیا جو نام ہمیں اچھا لگتا ہے اوفو وہی نام لیا علی تو ہم نے کا مانے کیسے کہ کیا دل چیر کے دکھا دیں ہاں کرجب کی تیرا کو آنا رجب کی تیرا کو آنا دل چیر کے دکھا دیں ہمارے دل میں کون رہتا ہے علی رہتے ہیں کہ سلام ہو حضرت پر تاریخ کے بونوں سے کہیے کہ قامت علی نہ نہ پیں قامت علی اللہ اکبر بس فقرہ کہہ رہا ہوں حضرت آپ 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 دروازے کے غلاموں میں یہ تاثیر کہ ڈوبتی بھی کشتی کو توفان سے بچا لے رونا تو اسی بات کا ہے آپ کی بیٹیوں کی کشتی کبھی بازارِ کوفہ میں کبھی بازارِ شام میں ظلم و ستم کے توفان کے ہچکولے یا علی بیٹیوں کے بازووں کو کھول دو رات ہو گئی صبح سے روتے روتے یہ پہر آ گیا قسم دے کے پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا آپ تک یہ دل میں خیال آیا کہ بہت رو لیے کہ بس یہی شرمندگی ہے کہ ابھی رو کہاں پائے ابھی کہاں زہرہ کا غمہ نہ پائے بی بی کے صدقے میں آپ کے بچے اس وقت بھی سلامت ہیں کل بھی سلامت رہیں گے پرسوں بھی سلامت رہیں گے ان بچوں کے سروں پہ آپ کا سایہ آج بھی ہے کل بھی ہے پرسوں بھی رہے گا مگر ہائے حسن و حسین کلیجہ پھٹ نہ جائے تو فقرہ کہوں بس آج کی راز زہرہ مہمان ہے کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا تھا غالباً سرکار آغا بہجت سے پوچھا تھا کہ آغا جب شام ہونے لگتی ہے تو دل اداس ہونے لگتا ہے ایسا کیوں ہے تو وہ رونے لگے سرکار آغا مرعشی النجفی سے پوچھا تھا کہ جب شام ہونے لگتی ہے اگر محسوس کر لیا تو مجلس اسی فقرے پہ ہو جائے گی شام ہونے لگتی ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے آغا ایسا کیوں ہے سرکار آیت اللہ مرعشی النجفی رونے لگے بہت دیر تک روئے اس کے بعد کہنے لگے بات یہ ہے کہ شام ہوتے ہوتے میری جدہ مظلومہ فاطمہ دنیا سے گئی تھی جب تک امام پردے سے نہ آ جائیں گے دل مومن شام کو اداس ہوتا رہے گا واہ غربتہ ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کروں گا جیسے فضائل میں خوش ہوئے ہیں ایسے ہی مسائب میں روئے گا رونے میں تکلف نہ کیجئے گا تڑپ کے روئے گا آوازوں کو بلند کر کے روئے گا آئیے چلتے ہیں بی بی کی خدمت میں ٹوٹی بھی پس لیوں علی بی بی یہ تو بتاؤ زہرہ ہر مجلس میں تو تم آتی ہو رومال بھیلائے آج تو تمہاری مجلس آئے کون آیا ہوگا عجب نئی آواز سینب آئے آواز حسین آئے آواز سکینہ آئے ہم آئے عجرکم علاللہ بلند ہو گئیں آوازیں خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے اللہ اکبر ہائے زہرہ ہائے بطور ہائے فاطمہ عجیب بات ہے ایک ہی روایت پڑھنا چاہتا ہوں اگر پڑھ سکا شہزادی مجلس میں تو تشریف لائی ہیں آپ بی 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 توفیق مسائب دے بی بی آپ کے مسائب پڑھنا کوئی آسان نہیں شہزادی رونے والے تیار بیٹھیں بی بی توفیق دیجئے کہ مسائب پڑھوں قبلہ آج کے زمانے میں بالوں کا سفید ہونا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے مگر پھر بھی ہے یہ ممکن ہے کہ کم سنی میں بال سفید ہو جائیں مگر ایک دم سے بال سفید نہیں ہوتے مردو کسی کا کلیجہ تو نہیں بٹے گا نبی کی بیٹی کا دربار میں جانا بتاؤں کتنا سختا راوی کہتا ہے عجیب بات ہے جب زہرہ دربار گئی تھی تو سر کے بال سے آتے جب دربار سے پلٹی سر کے بال سفید آئے سہرہ ارے کیا گزر گئی رونے کے لیے کافی ہے یہ فقرہ آوازوں کو بلند کر لیجئے ابو زہر بھائی یہ غور کرنے کی بات ہے بی بی دربار میں گئی تو بال سے آتے جب دربار سے پلٹی تو بال سفید ہو گئے یہ ایسا کونسا صدمہ بی بی کے دل پر گزرا کہ بال سفید ہو گئے ممکن ہے دنیا اسے نہ مانتی لیکن فاطمہ کی بیٹی کے صدمے نے ثابت کر دیا علماء فرماتے ہیں کہ جب زینب لاش اکبر پر گری تو سر کے بال سیاہ تھے جب اکبر کے جنازے سے اٹھے جانے کیا صدمہ گزرا سر کے بال سفید ہو گئے تھے عجرکم علاللہ اس گھرانے کی بیٹیوں کا مقدر کیا روئے آپ کیا تڑپے آپ کیا پرسادیا آپ نے بس دو دن اور شہزادی کا غم پھر سال بھر انتظار ہماری شہزادی بڑی مظلومہ ہے بڑی مظلومہ بھی بھی ہے روایت سنیے مجلس کو تمام کرتا ہوں سوگواروں اللہ اکبر اس گھرانے کی بیٹیاں سلام وہ نبی کی بیٹی زہرہ علی کی بیٹی زہرب حسین کی بیٹی سکینہ نبی کی بیٹی اٹھارہ ورس میں ضعیف ہو گئی علی کی بیٹی بازاروں میں بیردہ پھرائی گئی حسین کی بیٹی زندان میں سو گئی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہاں چار پانچ برس کے بچے بیٹھے ہوں گے مجلس میں یہ بتائیے چار پانچ برس کا بچہ گھر میں رہنے کے لائق ہے یا قید خانے میں آئے سکینہ آئے حسین کی بیٹی عجرکم علاللہ خوب روئے خوب تڑپے بس روایت سنیے مجلس کو تمام کرتا ہوں ایک روایت قبلہ پڑھنا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ حضرت کے چاہنے والے محسوس کر کے رو سکیں دیکھئے یزیدِ ملہون کی زوجہ تھی ہند ہند تھی اہلِ بیت کی چاہنے والی میری طرف دیکھئے گا ہند تھی اہلِ بیت کی چاہنے والی ہند نے اپنی کنیز کو کسی ضرورت سے بازار بھیجا تھا ٹھوڑی دیر کے بعد جب وہ کنیز واپس آئی ہند کی نظریں اس پہ پڑھی تو اس کی حالت عجیب تھی حالت یہ تھی کہ لگتا تھا ابھی مر جائے گا ابھی اس کا دم گھٹ جائے گا ہند آگے بڑھی اس کے بازو پکڑے سہارا دیا کہ خود کو سبھال یہ تیری کیا حالت ہو رہی ہے کنیز نے ہاتھ جوڑے کہ بی بی یہ نہ پوچھو کہ میری کیا حالت ہو رہی ہے یہ پوچھو میں زندہ کیوں ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ بی بی دل ٹھہرے تو بتاؤں دل کو قرار آئے تو بتاؤں ہند پانی لے کے آئی اسے پانی پلایا جب اس کا دل توڑا ٹھہرا ہند کاب بتا ایسی بیچین کیوں ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی اے بی بی میں جیسے ہی بازار گئی میں نے کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہائے میں مر کیوں نہ گئی اے سوگواروں نوجوانوں رونے میں شرمایہ نہ کریں جب رو ہی رہے ہیں تو آوازوں کو بلند کر کے روئیں آج معلوم ہے زینب کیسے پچھالے کھا رہی ہوگی ہائے میری ماں حجرکم علاللہ بی بی کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے میں مر کیوں نہ گئی ایک مرتبہ ہند تڑب کے کہنے لگی تو کیسی باتیں کرتی ہے تجھے معلوم ہے یزیز ظالم ہے یہاں آئے دن کوئی لے کوئی قیدی آتا رہتا ہے ایسے کون سے قیدی تُو نے دیکھ لیے کہ تیرا دم گھٹا جا رہا ہے اس نے کہا اے بی بی میں بتا نہ پاؤں گی جاننا چاہتی ہو تو چلو دکھا دوں ہند کہنے لگی دیکھ میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے ہائے میں نے کہہ دیا سننے والوں نے سن لیا ہند کہہ رہی ہے میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے دیکھ جب یہ قیدی قید خانے میں آ جائیں تو ہمیں بتانا ہم چلیں گے ان سے ملنے کو چلیں گے لیجئے قیدی قید خانے میں آ گئے ہند کو اطلاع دی گئی کہ وہ قید خانے میں آ گئے ہند نے خبر بھیجوائی دارو غی زندان کے پاس کہ ہم قیدیوں سے ملنے آ رہے ہیں آئے غریبی دارو غی زندان قیدیوں کے پاس آیا خاک پر بیٹھی بھی 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 ہاں دارو غی زندان کہنے لگا سنو تمہیں خبر ہے شام کی ملکہ تم سے ملنے آ رہی ہے سنو اس کے سامنے بہادب رہنا زیادہ باتیں نہ کرنا جتنا پوچھے اتنا ہی جواب دینا میں نے پڑھا اپنے سنا اب یہ وقت آ گیا کہ نبی کی بیٹیوں کو تہذیب سکھائی جائے وَا مُحَمَّدَ وَا عَلِيَا بیبی نے کہا تو پریشان نہ ہو ہم ضرورت سے زیادہ کلام نہیں کرتے اتنے میں شور اٹھا کے سواری آ رہی ہے کنیزوں کے حلقے میں ہند کی سواری چلی زندان میں ایک کرسی لاکے رکھی گئی میری طرف دیکھیں سوگوارو بڑا نازک مرحلہ ہے یہ ایک کرسی لاکے رکھی گئی زندان میں یہ کنیزوں کے حلقے میں چلی ہند یہ خاک پر بیٹھی بھی بی بیاں یہ ہند آئی کرسی پر بیٹ گئی دونوں جانب کنیزیں کرسی پر ہند خاک پر بیٹھی بی بیاں ایک مرتبہ ہند نے بڑے غور سے ایک ایک بی بی کی طرف دیکھا دیکھ کے کہنے لگی اے قیدیو تم سے کچھ پوچھے بی بی نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کیوں اتنا سننا تھا آواز دی مدینہ ہاں بی بی جزا دیں کیا روے ہاں مدینہ بس جیسے ہی ہند نے مدینہ سنا ہند گھبرا کے کرسی سے اٹھی خاک زندہ پر بیٹ گئی بی بی نے کہا یہ ہند تو کرسی پر بیٹ قیدی ہم ہے تو نہیں قیدی ہم ہے تو نہیں تو کرسی پر بیٹ ہند کہنے لگی ہے بی بی عجیب باتیں کرتی ہو ابھی کیا کہہ رہی تھی تم کہاں کی رہنے والی ہو کہ مدینہ کہ کیا میں نے ٹھیک سنا کہاں کی رہنے والی ہو کہ مدینہ کبھی بھی کمال کرتی ہو ایک طرف کہتی ہو مدینہ کی رہنے والی ہو پھر کہتی ہو میں کرسی پر کیوں نہیں بیٹھتی تم ہی بتاؤ اگر روز محشر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہند میرے مدینہ کے قیدی خاک پہ بیٹھے رہے تو کرسی پہ بیٹھی رہی میں کیا جواب جوں گی وہاں غربتہ عجر و کمال اللہ ایسے ہی آوازوں کو بلند کر لیجے کہ میں بھی حسین کی دکھیا ماں کی حضور سرخرو ہو جاؤ اے بی بی عجیب باتیں کرتی ہو بی بی ایک طرف کہتی ہو مدینہ کی ہیں پھر کہتی ہو ہم کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتے تم ہی بتاؤ ہم رسول خدا کو کیا جواب دیں گے اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہند میرے مدینہ کے قیدی خاک پہ بیٹھے رہے تو کرسی پہ بیٹھی رہی یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اب مجھے نہیں معلوم کہ میری شہزادی نے ضبط کیسے کیا آپ تو روک نہیں پایا آوازوں کو آپ تو بھی لگ گئے میں کیا جانوں میری آقا زادی نے کیسے اپنی آواز کو روکا ایک مرتبہ ہند کہنے لگی بی بی کہاں کا نام بتایا کہ مدینہ کہاں مدینہ کی ہو کہاں تو کہاں مدینہ کے بارے میں کچھ اور پوچھو کہاں پوچھ کہاں مدینہ کے کس محلے کی رہنے والی ہو اتنا سننا تھا بی بی نے کہاں محلے بنی آشم بجے سہی کہاں محلے بنی آشم ہند تڑپ گئی کہاں بی بی کونسا محلہ تو محلے بنی آشم مگر یہ بتا تو ایسے تڑپتی کیوں ہے کہ اس محلے میں تیرا کوئی اپنا ہے ہند کہنے لگی بی بی کیسی باتیں کرتی ہو کوئی اپنا ارے میرا سب کچھ تو اسی محلے میں ہے کہ کون کہ میرا آقا اسی محلے میں میری شہزادی وامظلومہ وحسینہ ایک مرتبہ بی بی نے کہا محلے بنی آشم میں تیری شہزادی تیرا آقا کہاں بی بی میرا آقا بھی اسی محلے میں ہے میری شہزادی بھی اسی محلے میں ہے بی بی نے کہا اس کا مطلب تو انہیں بہت چاہتی ہے کہے بی بی اتنا چاہتی ہوں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں معبود مرنے سے پہلے ایک بار ملا دے مجھے ایک بار دیدار کرا دے ان کا بی بی نے کہا جڑ نام بتائے گی تیرے آقا کا نام کیا ہے ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑی ہوئی سر کو جھکا کے کہا میرے آقا کا نام حسین بی بی نے کہا شہزادی کا نام کہا زینہ زینہ ہاں خوب روئے ایسے ہی رویا جاتا ہے بھائی آقا کا نام کا حسین سرکار میں لست امام کر دی کا شہزادی کا نام کا زینہ بی بی نے کہا تو ان سے ملاقات کی بڑی تمنا ہے کہے بی بی ڈر اس بات کہے کہیں ملنے سے پہلے مر نہ جاؤں بی بی نے کہا واقعی ملنا چاہتی ہے کہاں بی بی کہ ایک بات تو بتا اگر ان سے ملے گی تو پہچان لے گی کبھی بھی عجیب باتیں کرتی ہو ارے جس کی کنیزی میں برسوں رہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہ پہچانوں کہ وہی تو پوچھتی ہوں پہچان لے گی کہاں کب پہچان لے گی کہاں ایک مردہ بی بی نے کہا تو لے پہچان آپ جو بالوں کو اٹھایا ہند نے دیکھا کبی بچان Players کبلا مرشتیک ہے واہ سیلا واہ بھی یا ایک منٹ میں ملیس تباہ میں پہچان 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 میں ہی تو ہوں زینب بی بی ایک بات کہوں برا نہ مالنا بی بی ککے کبھی بھی بات یہ تم مدینہ کی ہو سکتی ہو میری شہزادی بھی اولاد والے بیٹھے ہیں ایسے بھائی بھی بیٹھے ہیں جن کی بہنیں ہیں کہ تم مدینہ کی ہو سکتی ہو میری شہزادی نہیں کہ تم تو کہتی تھی پہچان لوں گی کہ وہ تو اب بھی کہتی ہو پہچان لوں گی مگر تم مدینہ کی ہو سکتی ہو میری شہزادی نہیں ہو سکتی ہو کہ کیوں نہیں ہو سکتی کہ اس لیے کہ تم یزید کی قید میں ہو میری شہزادی یزید کی قید میں نہیں ہو سکتی کہ کیوں کہ اس لیے کہ میری شہزادی اٹھارہ بھائیوں کی بہن ہے جن میں عباس جیسا بھائی رو عزادہ رو میری شہزادی اٹھارہ بھائیوں کی بہن جن میں عباس جیسا بھائی جس بی بی کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی حمد ہے کہ اسے حصیر کرے کس کی حمد ہے کہ اسے قیدی بنائے کس کی حمد ہے کہ اسے برہنسر پھرائے کس کی حمد ہے کہ اسے بازاروں میں لے جائے جس کا عباس جیسا بھائی ہو بی بی نے کہا کہ ہند مگر تُو نے تو کہا تھا پہچار لیں گے کبھی بھی ابھی وہی کہتی ہوں پہچان لوں گی مگر معاف کرنا بھی بھی تو میری شہزادی نہیں ہو ہائے غربت کہ ہند میں ہی ہوں کہ نہیں کہ میں ہی ہوں کہ نہیں میں ہی ہوں میں ہی زینب میں لٹ گئی ہند میں ہی ہوں تیری شہزادی میں نے علماء سے سنا قبلہ ایک مرتبہ جب ہند ماننے کو تیار نہ ہوئی تو ایک مرتبہ بی بی زینب کبرہ نے کہا ہند تُو بار بار کہہ رہی ہے میں تیری شہزادی نہیں یہ بتا تُو مانے گی کیسے کہ میں تیری شہزادی کہ میری شہزادی ہو تو دلیل دے دو مان لوں گی کہ کیسی دلیل کہ جب میں اپنی شہزادی کے ساتھ رہتی تھی میں ان سے قرآن پڑھا کرتی تھی میں ریل پہ قرآن رکھ کے بیٹھی رہتی تھی جب میری شہزادی کی سواری آتی تھی قرآن ریل سے بلند ہونے لگتا تھا بی بی نے کمگوا قرآن قرآن لایا گیا ادھر زینب اٹھی ادھر قرآن بلند ہوا ہند قدموں پہ گری اے بی بی یہ کیا ہوا اے 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 امہ کا گھر لٹ گیا میرا عباس مارا گیا میرا اکبر مارا گیا میرا حسائد کند خنجر سے زبا ہوا ہم سیر ہوئے دربا دربرا ساید کھنه بخلی Memorial محمد وآل محمد وآل محمد وآخر تابع لہو على ذلك اللہ ملعن العصابة اللہتی جادت الحسین سلواتکا علیہ وشایعت وبایعت وطابعت علی قتل ہی اللہم ملعنہم جمیعا اللہم مرزقنا زیارتا قبر الحسین فی الدنیا وشفعتو فی الاخرہ الہی ہماری اس عبادت کو قبول ہونے والے معبود تُو نے دیکھا یہ کیسے بلک کے روئے ہیں اس مظلوم گھرانے کے غمے انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کے بروردگارہ تمام شرکعہ مجلس کی جو بھی آجتے ہوں انہیں منزل تکمیل تک پہنچا دے جو بی بی کی کنیزیں مجلس سننے آئی ہیں بی بی کا غم منانے آئی ہیں ان کی گودیوں کو آباد رکھنا ہے آیا کرو بی بیو مجلسوں میں نہ کوئی تمہیں تازیہ نہیں مارے گا نہ کوئی چادر چھینے گا نہ کوئی گود اجاڑے گا یہ تو کربلا کی بی بیاں تھی جو اجڑ گئیں بروردگارہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں توفیقِ غمِ زہرہ تا فرما معبود تمام علماءِ حققہ شعراءِ حققہ خطباءِ حققہ اور مراجعِ حققہ کی حفاظت فرما آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک بار گزاری شہیں کہ قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منتظر جعفری صاحب قبلہ کے جملہ مرہومین کے لیے اور مرہوم سعید بھائی کے لیے صورتِ فاتحہ پر دیں کہ ابھی آپ نے گریہ کیا ہے اس وقت کی دعا کو خدا ضرور قبول کرے گا السلام علیکہ یا عبداللہ وعلا الارواح اللتی حلت بفنائکا واناخت برحلکا علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقی تو بقی اللہ لعنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحل منی لذیعورتکم السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللہ ما خسانتاو والا ظالم باللعنم اللہ ابدا به اولا ثم الثانی والثالث کر راب اللہ ملعن یزید خامسا والعن عباید اللہ ابن زیاد وابن مرجانا وعمر ابن سعد والشمران وآلہ ابی سفیانا وآلہ زیاد وآلہ مروانا الہ یوم القیامة اسلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربان اسلام علیکہ یا معیلت وعزوائی والفقران اسلام علیکہ یا شمس الشمون اسلام علیکہ یا نیس النفوت اسلام علیکہ یا مطفون روحی سے روحی وارب آن الله لکل خدا الرازی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العشر والزمان امن من فتنتی الزمان اسلام علیکہ یا خلیفت الرحمن اسلام علیکہ یا شریف القرآن اسلام علیکہ یا مذارلیبان اسلام علیکہ یا امام علیث عجر اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک و جعلنا بالنسارک وابانک ورحمت اللہ وبرکاتہ